موسیقی اپڑنا یادو کا بی جے پی نے استعمال کیا اور یہی بات تو سماجبادی پارٹی کی طرف سے کہی جا رہی ہے یہی بات تو سماجبادی پارٹی کہہ رہی ہے تو سیدھے سیدھے طور پر اپنے درشکوں کو یہ بتا دیں کہ سماجبادی پارٹی کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ اپڑنا یادو کا بی جے پی میں استعمال ہوا ہے اور اشاروں اشاروں میں کہا گیا کہ سماجبادی پارٹی کے دروازے کھلیں تو کیا سماج بادی پارٹی میں ایک بڑی زمداری اپڑنا یادو کو ملے گی کچھ وقت پہلے ہی چاچا شیف پال کو پارٹی نے مہا سچیف پت کی ذمہ داری دی ہے اور ایسے میں شیف پال یادو نے بہت پہلے کہا بھی تھا کہ بہو اپڑنا کے ساتھ جو بی جے پی میں ہو رہا وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اسٹار پرچارک کی لشٹ میں بھی انہیں سامل نہیں کیا جاتا تو کیا واقعی جس طریقے سے شیف پال کو سپاہ میں ذمہ داری ملی ٹھیک ویسے ہی اپڑنا کو ملے گی حالانکہ اپڑنا یادو کی ناراضگی اس وقت سے دیکھی جا رہی ہے جب پچھلے اپچناو جو ہوئے مینپوری جسون نگر سیٹ پہ خطولی سیٹوں پر دیکھنے کو ملا گی وہاں پر بھی کوئی خاص رول اپڑنا کا نہیں رہا اور ان اپچناو میں بھی کوئی خاص رول نہیں رہا تو کیا واقعی کہیں نہ کہیں جو تصویر بلد پڑھلٹ رہی ہے یا جو تصویر بدلتی نظر آ رہی ہے وہ یہ ظاہر طور پر دکھا رہی ہے کہ ایک بڑا بدلاو اگر ہو رہا ہے تو بی جے پی میں جو بغاوت ہو رہی ہے یہ بی جے پی کے لیے پردیش کی مکہ منتری یوگی عادی تینات کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور میں چاہوں گا جنتا اس سے خبر میں اپنا کمنٹ کر کے ضرور بتائے کہ کیا واقعی اپڑنا یادف کو سماج وادی پارٹی میں چلا جانا چاہیے کیونکہ بی جے پی نے کوئی ذمہ داری تو نہیں دی ہو سکتا ہے کہ اکلیش یادف جس طریقے سے سپا کو بنا رہے ہیں یا جس طریقے سے سپا میں ذمہ داریوں کو نبا رہے ہیں اپڑنا کو بھی ایک بڑا رول دے دیں آج کے لیے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جات دیجے نمشکار